ہمیں بہت خوش کیا ہم آپ لوگ کے مشکور ہیں میں شکریہ آدھا کرتا ہوں گلگیت بلدستان کے عوام کی طرف سے کہ آپ لوگ نے احساس کیا اور اس سے یہ ہوگا آپ جتنا جلدی یہ کریں گے تو ہمارا کیا کہ دیامیر کے جنگلات کرنے کم ہو جائیں گے تو یقینا گلگیت بلدستان میں اس چیز کی بہت ضرورت تھیں گلگیت بلدستان کے عوام کو بھی ان کے ساتھ برپور تعاون کرنا چاہیے اگر ہم تعاون کریں گے تو ان کے سلسلہ چلے گا تو کل میرے پاس تشریف لائے تھے تو میں نے کہا ٹھیک تو میں نے ان سے سب سے پہلے یہ کہا تھا یہ ہمارا تین ریجن ہے گلگیت بلدستان اور دیامیر کہ آپ یہ تینوں ریجن میں کہیں تو انہوں نے کہا ریجن کے بعد نہیں ہم آپ کے ہر زلے میں جائیں گے ہر زلے میں جائیں گے تو یہ بڑا خوش آئین بات ہے تو جہاں انشاءاللہ آپ کیونکہ آپ کے اپنے پیسے سے بنانے تو مشکلات تو ہونا نہیں ہیں اگر گورنمنٹ کے ساتھ ہو تو تھوڑا مشکلات بیدا ہو جاتا ہے اب آپ اپنے مرضی سے بنانے اپنے مرضی سے کرنیشن دینے اور اپنے اصول کی مداز جو آپ کو پیسہ دے گا اسی کو کرنیشن ملے گا تو اس میں کوئی پھر بھی ہوتا ہے اگر کوئی آپ کو پرابلم ہو جائے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہاں سے کوئی اسی قسم کی لین میں نے آج ایک بات سنا تھا وہاں میں نے ڈاکٹر سوزیر سے میں نے کہا ہے بھائی آپ لوگ پڑی میں یہ کوئی آبادی میں بنا رہا ہے انہوں نے سٹے لیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں یہ آبادی میں تو ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے لیکن وہ غلط افوا تھا ہاں ظاہر ہے وہ آپ لوگ کا اپنا بیک پڑکول ہوگا ہے کہ بھائی کدھر لگانا ہے کدھر نہیں لگانا ہے ایک بار پھر میں آپ کے سیئو اور ڈائریکٹر صاحب ہیں اور آپ کے جتنے ساتھی ان تمام کا نام تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے تو سیئو صاحبہ اور ڈائریکٹر صاحب آپ کا ایک بار پھر میں پورا گلگت بلدستان کے عوام کی طرف سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے احساس کیا اور آپ نے کہا ہے کہ یہ جب یہاں لائے گا ہے تو صرف گلگت بلدستان میں اور یہ باہر نہیں جائیں گے یہ بڑا اچھا آپ نے کہ ورنہ تو پھر لوگ سستا چیز جہاں ہیں وہاں لوگ اپروش کرتے ہیں اب ان کو پتہ چلے ہمارے باقی پاہستان کی باقی سوروں میں مہنگا ہے گلگت بلدستان میں سستا ہے تو بیچ میں لوگ بڑے ہوتے ہیں جو اپنا کام کر جاتے ہیں تو آپ نے آج شکریہ دلائے تو ہمیں بھی امید ہے کہ آپ کی اس خدمات کو یاد رکھا جائے گا اور انشاءاللہ جب آپ بھی شروع کریں گے تو یہاں بہت تبدیلی آئے گا خصوصاً اس مگائی کی دور میں جو غریب نہ لگری خرید سکتے ہیں نہ تیل خرید سکتے ہیں آپ لوگ نے اپنا کوئی چارنج بھی نہیں رکھے تو میں تو کہوں کہ یہ تو آپ لوگ کی طرف سے ہمارا اوپر بہت بڑا احسان ہے انہی باتوں کے ساتھ کیونکہ کوئی یہ سیاسی تموتو ہے نہیں کہ آدمی تغریر بور ہونے تک تغریر کرے کیوں صاحب صاحب بھا ایک اس کے لئے ہم آئے تھے آپ نے مجھے حضرت عبضائی کے مجھے بلایا اور مجھ سے آپ نے اس سے ابتتاک کیا میں نے ابتتاک کیا تو ایسے نہ ہو کہ ہمارا سکردو میں نہ یہ تو کہے گا تم گورنر بن کے وہاں ابتتاک کیا یہاں ابھی سکردو میں انہوں نے لگا ہے نہیں تو مہربانی گلگت ڈیوزن کے بعد بڑا ڈیوزن سکردو ہے اور یہ میرے تو خواہی سے ہیڈکوارٹر میں آپ تینوں ڈیوزن میں ہیڈکوارٹر میں اگر کرے تو لوگوں کو احساس مرومی نہیں ہو وہ سمجھیں کہ واقعی یہ تمام گلگت بلدستان کے لئے ایک بار پھر آپ کے ٹیم کا بہت بہت شکریہ ہم آپ کو اور آپ نے سیور صاحبہ کو گلگت بلدستان کا فرد سمجھتے ہیں تو جو حقوق ہم لوگ رہا آپ کو بھی ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو کبھی کوئی ریکاؤنٹ پیزر کرنے نہیں دینی ہوں بہت شکریہ